پی ٹی آئی کی کوئی کلیر کوئی اکنومک ویجن کوئی اکنومک روڈ میپ کوئی اکنومک پالیسی وہ ہمیں آج تک دیکھنے میں نہیں ملی تو جب آپ کی کلیریٹی نہیں ہے اور جب بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ امران نازی صاحب یا آسد اومر یا دوسرے لوگ بات کرتے تھے تو اس میں ایمیگوٹی ہوتی تھی کبھی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جائیں گے کبھی کہتے تھے کہ ہم دوستوں پر ریلائے کریں گے کبھی کہتے تھے کہ پاکستانی جو باہر ہیں ان سے ہم پندہ بلین ڈالر لے لیں گے ایک ایک ازار ڈالر کے حوالے سے تو یہ اتنا زیادہ کنفیوزڈ ان کی سٹیٹ آف مائنڈ سب کے تھے کہ اس سے بلکل کلیر تھا کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے کوئی انہوں نے ہوم وقت نہیں کیا ہوا کوئی ان کی تیاری نہیں ہے کہ جب آہ یہ یعنی انہوں نے زیادہ نہیں سنبھالی تو یہ یہ کام جو ایکنامک جو پالیسیز کو کے حوالے سے کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ کر سکیں گے تو بدکستی ہے کام کی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے کونسیکونسیز بھی کیا ہوئے کہ اچھی ولی جو معیشت پانچ ہاری آٹھ فیصد جی ڈی بی گروت میں چل رہی تھی انٹرس ریٹ دہائیوں میں لوہستے انفلیشن دہائیوں میں لوہست تھی فورڈ انفلیشن ایک فیصد تھی کنزیومر پائیس انڈیکس جو اوورال انفلیشن چار فیصد تھی تو اس مقام پہ آکے انہوں نے جب کچھ نہیں کیا اور بالکل یعنی اپنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور پھر انڈیسائسیونس رہی تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کرونا کے آنے سے پہلے ہی جو پاکستان کی ایکانومی بیٹھ گئی گراؤنڈ ہو گئی انڈسٹری جو ہے موسٹی بند ہو گئی مائنس ٹین پرسنٹ پہ چلی گئی گروت پہ تو وہ بڑا کلیر تھا تو یہ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی یہ ان کا کنڈکٹ ان کی ان کی پالیسی نہ ہونا بلکہ ان کی پالیسیز کا کلیر پالیسیز کا نہ ہونا ان کی فسکل سائٹ کی طرف مانیٹری سائٹ کی طرف تو میں اس حوالے سے کہتا تھا کہ یہ ایک دو تین جتنے بھی پانیس مصد لائیں گے چونکہ ان کی اپنی کلیرٹی نہیں ہے اور ان کا کوئی ایک کلیر روڈ میپ نہیں ہے تو غالباً پی ٹی آئی ایکانومی کے ساتھ تو کوئی اچھا خبر اور قوم کو اچھی خوشکبری نہیں دے گی ٹاک شوز میں سنی سنائی باتیں کنٹینر پہ کہی باتیں یہ انہوں نے ان پہ عمل کیا مثلا انہوں نے کوشش کی کہ روپیہ کو ڈیویلیو کر دیا جائے اور ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی وہ کچھ سوڈنٹ ریلیکچل آگے کہا کرتے تھے ان کے اپنے بھی جو پوسٹر بھائے تھے وہ کہتے تھے ایک سو ستائیس کا ڈالر ہوگا تو ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تو انہوں نے جب روپیہ کی فری فال کرنے دی اور روپیہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بے قدر ہوا اور ڈالر کی قیمت آسمان پہ چڑی تو اس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کا توفان آیا اور جب مہنگائی کا توفان آیا تو اس کے نتیجے میں ان کو انٹر سیٹس ان کے اوپر لے کے جانے کی ان کو ضرورت پڑی جو کہ یہ ہم نے جو سوہ چھ فیصد پہ چھوڑے تھے یہ سوہ تیرہ فیصد سالانہ میں لے گئے اور معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا معاملہ اس سے بھی آگے گیا اور وہ جتنی تبائی ہوئی تھی اس تبائی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو فورڈ انفلیشن ہے وہ پریون چوبیس فیصد پہ چلی گئی جو آپ کی دہاتوں میں جو شہروں میں انفلیشن تھی وہ انیس فیصد پہ چلی گئی اور اس مہنگائی ایک اتفان جو تھا وہ ان کی فیل پالیسیز کے وجہ سے ہوا اکنومک پالیسیز کا فیلئر ان کی فسکل پالیسیز کا فیلئر اور اس اس کے نتیجے میں جو وہ عوام ہیں وہ دو وقت کی روٹی سے مساج ہو گئے اور قیمتیں جو ہیں وہ چینی جو وہ لوگ ساڑھے تین سو عرب سے کم قیمت میں سال میں خریدتے تھے وہ دگنی ہو گئی ساڑھے چھے سو سات سو عرب میں خریدنے لگے وہ آٹا جو قوم نو سو عرب میں خریدتی تھی اٹھانو سو عرب میں خریدنے لگی وہ بجلی ایون جو ایک سار عرب میں خریدتی تھی وہ دو زار عرب میں خریدنی شروع ہو گئی تو یہ وہ توائیاں ہیں جو انہوں نے اس ملک میں عوام کے اوپر طوفان گرائے اور یہ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا